الرازی بینک کی ایٹی ایم مسین سے پیسہ کیسے ٹرانسفر کرے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ میں یا انٹرنیشنل کیس پک اپ نام پر اگر آپ کا اکاؤنٹ تحویل الرازی بینک کا ہے یا پھر آپ کا اکاؤنٹ الرازی بینک کا ہے تو دونوں کا ایک ہی طریقہ پیسہ ٹرانسفر کرنے کا دونوں ایک ہی بینک ہے تحویل الرازی بینک الرازی بینک کی چھوٹی برانچ ہے دونوں ایک ہی بینک ہے تو چلیے ویڈیو کو سروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکوینشٹ ہے اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیج آپ اس چینل کو اسی طرح سبسکرائب کر لیجی ساتھ میں نوٹیفیکشن کے بیل آئیکان پر اسی طرح کلک کر کے اول پر بھی اسی طرح کلک کر لیجی اور اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ فیس بک پیچ کو فالو کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ کے ایک آنٹ میں بیلنس ہے تو آپ کسی بھی راجبینگ کی ایٹی ایم مسین پر آئیں گے چاہے ہوئے ایٹی ایم مسین پیسے نکالنے والی ہو یا پیسہ جمع کرنے والی ہو اور اگر آپ کے ایک آنٹ میں بیلنس نہیں ہے تو آپ کسی بھی راجبینگ کی پیسہ جمع کرنے والی ایٹی ایم مسین پر آئیں گے ایٹی ایم مسین پر آنے کے بعد آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ کو مسین کے اندر اسی طرح انسٹ کر دیں گے اپنے ٹیم کارڈ کو مسین کے اندر انسٹ کرنے کے بعد انگلیس کے باہن طرف والی بٹن دبا دیں گے اسی طرح اس کے بعد آپ اپنے ٹیم کارڈ کا اپن انٹر کر دیں گے اپنے ٹیم کارڈ کا اپن انٹر کرنے کے بعد اگر آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہے تو نیچے ڈیپوجٹ کے باہن طرف والی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد نیچے بوکس اوپن ہو جائے گا اس بوکس میں آپ جتنا بھی ریال جمع کرنا چاہتے ہیں اتنا ریال آپ آرام سے رکھ دیں گے اس بوکس میں اور آپ کو یہاں پر ایک چیچ کا خیال لکھنے آپ ایک ریال کی نوٹ یا پھر پانچ ریال کی نوٹ یا پھر دس ریال کی نوٹ یا پھر بیس ریال کی نوٹیں جمع نہیں کر سکتے ہیں آپ پچاس ریال کی نوٹ سے پیسہ جمع کر سکتے ہیں یعنی پچاس ریال سے کم آپ پیسہ جمع نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیپوجٹ کے دہنے طرف آلی بٹن دبا دیں گے ڈیپوجٹ کے دہنے طرف آلی بٹن دبانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پیسہ جمع ہو گیا اس کے بعد اس کے دہنے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے دہنے طرف آلی بٹن دبانے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جگہ اس کے بعد ٹرانسپر کے بائن طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد ادھر ٹرانسفر کے دہنے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اب آپ کو یہاں پر ایک چیز کا کھا لکھنا اگر آپ کیسپکم نام پر پیسہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل ٹرانسفر ہیں انسٹینٹ کیس کے دہنے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اور اگر آپ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ میں پیسے کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح انٹرنیشنل ٹرانسپر کے دہنے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد تحویل ارازی بینک کے آپ کے اکاؤنٹ میں ارازی بینک کے آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی بھی انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ کی بینیفیسٹری ایڈ ہوگی ساری بینیفیسٹری یہاں پر سو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس بینیفیسٹری پر پیسے کو ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بینیفیسٹری کے بائن طرف آلی بٹن دبا دیں گے اور اگر آپ اس بینیفیسٹری پر پیسے کو ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بینیفیسٹری کے بائن طرف آلی بٹن دبا دیں گے اور اگر آپ اس بینیفیسٹری پر پیسے کو ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں وہ بینیفیسٹری یہاں پر ہے سو نہیں ہو رہی تو نیچے نیکٹ پیچ کے بائن طرف آلی بٹن دبا دیں گے نیکٹ پیچ کے بائن طرف آلی بٹن دبانے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں اور جتنے بھی بینیفیسری ہوگی یہاں پر سوگی اگر آپ اس بینیفیسری پر پیسے کو ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں تو اس بینیفیسری کے بائیں طرف والی بٹن دبا دیں گے اور اگر آپ اس پر ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بائیں طرف والی بٹن دبا دیں گے جیسے اگر آپ کو پہلے والی پیچ پر آنا ہے تو آپ سمپلی پریویس پیچ کے دہنے طرف والی بٹن دبا دیں گے جیسے فور ایکزامپل مجھے اس بینیفیسری پر پ دہنے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد آپ جتنا بھی ریال ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں اس کی پیٹ کے ذریعہ آپ ریال کو انٹر کر دیں گے اسی طرح اور آپ کو یہاں پر ایک چیز کا خیال لکھنا ہے آپ کم سے کم ایک ریال تک ٹرانسپر کر سکتے ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ ایک نہینے میں پچاس ہزار ریال تک ٹرانسپر کر سکتے ہیں اگر آپ کی اتنی زیادہ سیلری ہوگی تو ریال انٹر کرنے کے بعد کنفرم کے دہنے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد پرسنل فیملی کے دہنے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد آپ جن کے بھی اکاؤنٹ پر پیسے کو ٹرانسفر کر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ کی ساری ڈیٹیلز یہاں پر سو ہوگی نیم سو ہوگا اکاؤنٹ امبر سو ہوگا بینک کا نیم سو ہوگا ٹوٹل کتنا ریال بنے گا جس کے انٹری میں آپ پیسے کو ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ بھی سو ہوگا کتنی فیز لگ رہی ٹوٹل آپ کے اکاؤنٹ سے کتنا کٹے گا ساری ڈیٹیلز یہاں پر سو ہوگی اس کے بعد کنفرم کے دہنے طرف آلی بٹن دبا دیں گے کنفرم کے دہنے طرف آلی بٹن دبانے کے بعد آپ دکھ سکتے ہیں ٹرانسفر کمپلیٹڈ پیسہ ٹرانسفر ہو گیا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو ریسیپٹ مل جائے گی آپ سب سے پہلے اپنے ریسیپٹ کھولے لیں گے ریسیپٹ میں ٹرانسفر کی ساری ڈیٹیلز دیکھنے کو آپ کو مل جائے گی اس کے بعد نوک کے دہنے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد آپ اپنے اٹیم کارڈ کھولے لیں گے اور آپ کے تحویل الاراضی بینک کے اکاؤنٹ میں یا الاراضی بینک کے اکاؤنٹ میں جو بھی آپ کا موائی نمبر اس نمبر پر بھی آپ کو ایک میسیج مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میسیج میں اس طرح کا آپ کو بھی میسیج مل جائے گا اس میسیج میں بھی ٹرانسفر کی ساری ڈیٹیلز دیکھنے کو مل جائے گی اور میں آپ کو بتا دوں پیسہ ٹرانسفر کرنے کے بعد ایک گھنٹے سے لے کر اٹھالیس گھنٹے کے اندر میں جس اکاؤنٹ میں بھی آپ پیسے کو ٹرانسفر کریں گے اس اکاؤنٹ میں پیسہ کریڈٹ ہو جاتا ہے